ایک مجاز بنا لیجئے کہ ایک وقت ہم ایسا اپنی زندگی کا اپنے وقت کا مقرر کر دیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ دروش شریف کا نظرانہ پیش کیا گئے دروش شریف کی برکتے ایک پھیک مانگنے والا آیا کفار کے پاس تو کفار نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کفار نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے وہ بھیکاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باردہ میں پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا اور اس فقیر سے کہا کہ اپنی مٹھی کھولو جب اس نے اپنی مٹھی کو کھولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پاک مردے اس کی مٹھی پہ دم کر دیا اور کہا کہ یہ مٹھی ان کافروں کے سامنے کھولنا جب وہ شخص ان کافروں کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس کی مٹھی میں الحمدلہ دس عشرفیہ سونے کی تھی سبحان اللہ یہ درود پاک کی فضیلت ہے یہ درود پاک کی بدلت ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے ہمارے چہرے پہ نور آتا ہے اور ہمارے دل پاک و صاف ہو جائے کر دے ایک مجاز بنا لی دیئے کہ ہم اپنی نبی پر ضرور پیش کیا کریں